بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ایک صفحہ سبق سناتے ہیں تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر دیر صفحہ سبق سنانے لگیں گے اور اگر آپ ایک صفحہ سناتے ہیں تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر تین صفحہ سبق سنانے لگیں گے ہے نا یہ جادو آپ کہیں گے کہ یہ جادو ہی ہے لیکن نہیں یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے اگر آپ اس کا احتمام کریں گے جو طریقہ میں بترانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ جو بہت جلد جو ہے اپنے حافظے کو انکریز کر پائیں گے اپنے سبق کو انکریس کر پائیں گے زیادہ اضافہ کر پائیں گے نمبر ایک ایک آیت یا ایک لائن کا ہر دن اضافہ کریں آپ کہیں یہ تو کرنے والا کام ہے اس میں کرنے گے تو اضافہ ہوگا ہی لیکن ہاں طریقہ سب کو نہیں علوم طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے کرنا ہے دیکھیں اگر میں کہوں اچانک سے کہ آپ آدھے صفحے سناتے ہو آدھے صفحے کا اضافہ کر دو آپ سیدھا انکار کر دو کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا لیکن آپ بات سمجھ نہیں کی آپ سمجھو صحیح سے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بس آپ جو پندر لائنوں والی قرآن ہیں تو اس لائن میں سے آدھے لائن آپ اضافہ کر دو ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں میرے سامنے دو صفحے ہیں قرآن کریم کے یہاں آپ دیکھ لیں آپ ایک صفحہ سبق سناتے ہو یہ آپ کی پندر لائن سبق ہے اس میں سے آپ آدھے صفحہ سناتے ہو یہاں تک یہاں تک آپ سبق سناتے ہو اور اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ اچانک سے یہاں سے یہاں کر دو سبق سنا دو یعنی آدھا صفحہ برحالو آپ سیدھا انکار کر دو گے اور کہو گے میرے بس کا نہیں ہے بچے بھی انکار کر دیں گے لیکن 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 یہی سمجھنی کی بات ہے اگر میں آپ سے کہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اتنا آدھی لینہ بڑھا دو میں سمجھتا ہوں نینانوے فیصد لوگ بلکہ سو فیصد لوگ اس کا انکار نہیں کریں گے کوئی بچہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جو بچہ آدھا صفحہ سبق سنا رہا ہے اس کو آپ کہو کہ بیٹا صرف آپ نے آدھی لائن بڑھانی ہے تو وہ بچہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا کبھی بھی انکار نہیں کرے گا اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے خود آزمایا ہے بچوں پر اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو اگر آپ یہ کہہ دو بچوں سے کہ بیٹا کل جو سبق سناو گے آپ تو آدھی صفحہ سناتے ہو آپ کو آدھی لائن کا اضافہ کرنا ہے اتنا آپ کو بڑھانا ہے تو بچہ انشاءاللہ انکار نہیں کرے گا اور جب وہ کل سنا دیتا ہے آدھی لائن زیادہ تو آپ اس کو کہو کہ یہ تو آدھی لائن آپ نے سنا ہی دی ہے لیکن آج بھی آپ کو آدھی لائن کا اضافہ کرنا ہے یعنی یہاں سے یہاں تک آپ نے اضافہ کرنا ہے تو گویا کہ اگر دو دن اس نے ایسا عمل کر لیا تو ایک لائن اس نے اضافہ کر لیا سوچو آپ دو دن کے اندر اس نے ایک لائن کا اضافہ کر لیا تو ظاہر سی بات ہے پندر لائنوں والی یہ قرآن ہے تو چودہ دن کے اندر وہ سات لائنوں کا اضافہ کر لے گا اب گویا کے چودہ دن میں اس کا آدھا صفحہ ہو جائے گا اگر اس عمل کو بچہ روزانہ کرتا ہے بغیر ناغہ کیے ہوئے تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر وہ بچہ اگر ناغہ نہیں کرتا ہے تو ساتھ دنی چودہ لائنوں کا اضافہ وہ کر پائے گا صرف کتنا کرنا ہے آپ نے صرف آدھی لائن کا ہر دن اضافہ کرنا ہے اس میں چھوڑنا نہیں ہے تو آدھی لائن کے اضافے سے آپ اندازہ لگا لو کہ ایک مہینہ اس عمل کو کرتے ہو تو آپ ایک مہینے کے اندر ایک صفحہ انکریز کر لیتے ہو ایک صفحہ آپ کا سبق بر جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ ایک صفحہ سناتے ہو پندہ لائن سناتے ہو تو اگر آپ ایک لائن کا اضافہ کر لو ہر دن ایک لائن یہاں سے ظاہر سی بات ہے جو بچہ ایک صفحہ سنا سکتا ہے اس کے لیے ایک لائن اضافہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس سے کہو ایک صفحہ پورے اضافہ کر لی تو وہ نہیں کر پائے گا اس کے لیے مشکل ہے لیکن اس سے کہو کہ صرف ایک لائن آپ نے اضافہ کرنا ہے آپ کا جو سبق ہے وہ اپنا سنانا ہے اس کے علاوہ بس ایک لائن کل آپ کو زیادہ سنانا ہے تو بچہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا یہ میری گارانٹی ہے انشاءاللہ تو اس بچے کو ایک لائن کا اضافہ کر کے کہو یاد کرنے کے لیے وہ اگر یاد کر لیتا ہے تو دوسری دن کہو آپ کو دوسری لائن کا بھی اضافہ کرنے کے لیے یعنی ایک لائن اور برہا دینے کے لیے تو پچھلا ایک لائن اور آج کا ایک لائن یہ دو لائن ہو گیا گویا کہ پندرہ دن میں یہ بچے پندرہ لائنوں کا اضافہ کر لیں گے تیس دن میں وہ بچے تیس لائنوں کا اضافہ کر لیں گے یعنی دو صفحے انکریز کر لیں گے کیا کرنے سے صرف ہر دن ایک لائن اضافہ کرنے سے اپنے سبق کے علاوہ اس طرح سے ایک ایک لائن ہر دن وہ بچہ اگر اضافہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ دو صفحے یعنی کہ پندر دن تیس لائنوں کا اضافہ کر لے گا ہے نا یہ ٹھڑک کمال کی میں نے خود بچوں پر آزمایا ہے کرنا کیا ہے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ہر دن آدھی لائن کا اضافہ کرنا ہے اور بڑے بچوں کے لیے جو ایک صفحے سناڑے ہیں ان کے لیے ایک لائن کا اضافہ کرنا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہو کرواتے ہو بچوں سے تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر وہ بچے دو گناہ سبق جو ہے سنانے لگیں گے لیکن یاد رہے کہ آپ نے زیادہ بچوں پر بوجھ نہیں ڈالنا ہے جو بچے آدھے صفحے سناتے ہیں ان کو جو ہے آدھی لائن کا اضافہ کرنے بولنا ہے اور جو بچے ایک صفحے سناتے ہیں اس بچے کو کہنا ہے ایک لائن کا اضافہ کرنا ہے اگر آپ یکا یک اس پر بوجھ ڈال دوں گے کہ آدھے صفحہ اور سناو سنائے گا کبھی نہیں سنائے گا لیکن اس طریقے کو جو میں نے طریقہ بتلایا ہے اس کو اگر آپ کہو گے تو انشاءاللہ وہ بچہ کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے گا تیار ہو جائے گا تو یہ میرا خود کا آزمایا ہوئے ہیں میں نے بچوں پر خود آزمایا ہے تو اس انداز سے اس طریقے سے اگر احتمام کرو بچوں کے ساتھ کوپریٹ کرو تو انشاءاللہ بچے آگے برشنگے اور اس طرح سے اپنا سبق وہ انکریز کر پائیں گے نمبر ایک نمبر دو بچوں میں حفظ قرآن کا انعامی مقابلہ کرا کے جی ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بچوں کے جو بچے آپ کے ہیں ان بچوں میں جو ہے آپ یہ کہیں کہ بیٹا کل جو بچہ بھی ایک لائن اپنے سبق کے علاوہ سنائے گا جو بچہ بھی اپنے سبق کے علاوہ ایک لائن سنائے گا زیادہ میں اس کو پانچ روپیے دس روپیے بیس روپیے سو روپیے پچاس روپیے زیادہ اس کو انعام دوں گا بچے انعام وہ الگ چیزیں مسئلہ کہ آپ کیا انعام دیں گے لیکن بچوں میں ایک طرح کا بچوں کا حوصلہ بلند ہوگا بچے جو ہے آپ کی باتوں کو سمجھیں گے اور اگر وہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالی بچے جو ہے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے اس لالچ میں اس محبت میں اس پیار میں وہ بچے جو ہے ایک لائن کا اضافہ کر لیں گے کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا مسابقہ کرنا چاہتا ہے دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے کمپٹیشن کا دور ہے تو بچوں میں بھی یہ جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم انعام حاصل کریں تو ہم انعام حاصل کریں لہٰذا بحیثیت استاد آپ بچوں میں یہ قرآن کا حفظ یاد کرنے کا انعامی مقابلہ کرا سکتے ہیں بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ کل میں جو بچے بھی اپنے سبق کے علاوہ ایک لائن کا اضافہ کریں گے ان بچوں کو میں دس روپے انعام دوں گا سو روپے انعام دوں گا اور اس طرح سے ہر دن آپ اعلان کریں ریگولر تو وہ بچے بھی آپ کے تیار ہو جائیں گے جو اب تک حصہ نہیں لے رہے ہیں یعنی قرآن یاد کرنے میں انعامی مقابلہ حاصل کرنے میں وہ آگے نہیں بڑھیں ان بچوں کے اندر بھی شوق زوق پیدا ہوگا کہ میں بھی کیوں نہ جو ہے ایک لائن اضافہ کر کے میں بھی انعام حاصل کروں تو ایسے اگر آپ نے روزانہ کا یہ معمول بنا لیا پندرہ اور تیس دن اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ سوچو بچے صرف انعام پانے کے لیے انشاءاللہ ایسا اگر کر لیے تو وہ تیس دن کے اندر کیا کریں گے تیس لائنوں کا اضافہ کر لیں گے پندرہ دن بھی اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو پندرہ لائنوں کا اضافہ کر لیں گے اور آدھے لائن بھی اگر انہوں نے کر لیا اضافہ تو سوچو کہ آپ پندرہ چودہ دن کے اندر وہ سات لائنوں کا اضافہ کر لیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بھی آزمودہ ہے یہ بھی اس طرح سے بھی بچوں کو انعامی مقابلہ کرا کر کے بھی ان کو انکریز کیا جاتا ہے ان کے اسباق کو ان کے سبق کو برائے جا سکتا ہے ان کا حوصلہ بلند ہوگا اس سے انشاءاللہ اور بچے جو ہے اس انعام کو پانے کے لیے آگے برہیں گے تو یہ دوسرا طریقہ بچوں میں حفظ قرآن کا انعامی مقابلہ کھرا کے نمبر دو نمبر تین اپنی تقریر کے ذریعے جی ہاں آپ کہیں گے کہ تقریر کا اس میں کیا تعلق ہے جی ہاں آپ کی اسپیچ بہت کچھ کر سکتی ہے میں نے اس پر پورا ایک اپسوڈ بنایا ہوا آپ لوگ کو جیسا کہ معلوم ہیں تو اپنی تقریر کے ذریعے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو آپ بحثی استاد آپ کے جو بچے ہیں ان کے درمیان آپ جو ہے حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے ایک ایسی اسپیچ دو جو بچوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے قرآن کو یاد کرنے کا شوق اور زوق پیدا ہو جائے آپ اپنے اسلاف کی کوئی تاریخ بیان کرو کہ حجت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے پاس کوئی اس پرنے پرانے کا سادھن نہیں تھا طریقہ نہیں تھا وسائل نہیں تھے ذرائع نہیں تھے اللہ تعالی نے جو رات کے روشنی دی اس روشنی میں پوری رات جا کر کے امام بخاری نے کتابیں لکھی ہے تو اس طرح سے آپ بچوں کو بڑے بڑے جو لوگ ہیں علم والے انہوں نے کس طرح سے غربت اور افلاسی کے باوجود علم حاصل کیا کتنی محنت کی ہیں بغیر لال ٹین کے بغیر روشنی کے انہوں نے جا کر چوک چوراہے پر جا کر انہوں نے روشنی میں چیزوں کو یاد کیا ہے محفوظ کیا ہے اور اس طرح سے مینت کیے حصول علم کے لئے دور بھاگ کیا ہے لاکھوں مل دور کا سفر کیا ہے اس طرح سے آپ بچوں کو اس پیچ کے ذریعے بھی ان کے اندر جو جذبہ پیدا کر سکتے ہو شوق اور ذوق پیدا کر سکتے ہو حصول علم کے لئے رغبت پیدا کر سکتے ہو یہ بھی ایک طریقہ ہے بچوں اور یہ بھی میں نے آزمایا ہے بچوں پر یہ کام کرتا ہے تو یہ تینوں طریقے یوں سے مجھلے کہ آپ کے بلکل 108% کام کریں گے جیسا کہ میں نے بتلایا ہے اس طرح سے انشاءاللہ آپ کرو تو بچے آپ کے آگے برہیں گے شوق اور ذوق کے ساتھ انشاءاللہ بچے اس میں اضافہ کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتلائیے گا آپ کو یہ ٹپس یہ طریقے کیسے لگے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیوی کے ساتھ ویڈیو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع آمین